زبردستی نہیں کرے گی اور سر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا آپ کا پکار استدار شیطان ٹھیک ہے جی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بڑی ایسٹونیشنگ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے ٹونٹی ٹو قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو بائیس نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا دوزکیوں کے لیے دوزک کا تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا یعنی اکثریت ان اللہ وعدکم وعد الحق دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا کیا وعدہ کیا تھا کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزک میں پھیکوں گا وعدتکم فأخلفتکم اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی عمد سے ہاں یہی آج میں اعلان براد کرتا ہوں سر شیطان نے کبھی دنیا میں بھی وعدہ کیا کسی کے ساتھ دل میں یا باہر کہ تُو نواز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بکشوال ہوں گا تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان کیامل دن کے کہا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے اعلان براد کرتا ہوں شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور یہی وعدہ کیا ہوا ہے اور یار اللہ بڑا غفور رہیم ہے تول عمل اور جو بھی ہے بکشا جائے گا یہ شیطان وعدے قرار ہوتا ہے شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تُو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بکشوال ہوں گا یہ تو نہیں وہ کہتا وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی تُو نبی علیہ السلام کا امت ہی ہے تجھے اللہ تعالیٰ بیسی چھوڑ دے گا وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے یہ شیطان کے وعدے ہیں اور کتنا دھوک ہے اللہ کے نام پر ہم سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فیلم چلا دی ہے شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس باتے سے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے دیکھ مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا یہاں تو کہتے شیطان نے کام کریا تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے اگر گورنمنٹ ناؤسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صاحب میں بڑھے ایک لاکھ روپیہ فی فجر دیا جائے گا دوسری صاحب والے کو پچاس ہزار سر پہلی دوسری صاحب پہ لڑائی شروع ہو جائے گی جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی وہ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی کہ ہم مسجد جا کے سومنگے اور میں بھی لوگوں سے ہی مشکلہ کہتے ہیں لوگوں کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی تو میں ان کو بھی یہی مشکلہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں ایک مہینہ تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے اے نا اے کتے کمری جو بڑھ کے سو جو ہوتے تو انہوں کسی نے نہیں جگانا جتے نماز ہوندی ہیں نا ہوتے بسترٹ آ کے سو جو جیدے ایک دو نمازی آنڈے نے تو انہوں ڈنڈے نہ اٹھا لڑن کے تو اڈی آنکھ بھی کھول لڑن کے تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھوڑانے کے لیے اور اس کے برے اس کے دنیا میں انہوں سمنٹ ہو کے پھر جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا اس تصور سے کوئی کہے گا نال نیدی نہیں پیڑی کیونکہ یہ نقد ہے آخرت اتھار ہے تو اللہ طرف مات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا فست جب تم لی تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے میں نے صبر دستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا یا اعزان ہوئی تو میں تمہیں پکڑے کے کہیں اور لے جاؤں گا نہیں صرف بلاؤں گا بلا تو موزن بھی رہا تھا تُو نے میری دعوت قبول کر لی فَلَا تَلُو مُونِي وَلُومُ أَنفُسَكُم آج مجھے ملامت مت کرو اپنی جان کو ملامت کرو میں نے کیا کیا جو کچھ کیا اپنے ہی گوڑا گڑا تم نے خود اس کا پنجابی میں میں تجمع کرتا ہوں آج منو نہ پیٹ اپنی جان نہ پیٹ مَا أَنَا بِمُسْرِحِكُم آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا وَمَا أَنْتُم بِمُسْرِخِ نَا تُو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے اِمْنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْل میں انکار کرتا ہوں جو تُو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پر مجھے ٹھہرایا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر کوئی مسلمان ٹھراتا تو نہیں ہے لیکن ٹھراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اَفَرَائِتَ مَنِتَّخَذَا إِلَاہُ هُوَا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لی ہے فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا اپنی نیند کی پرواہ کرنا یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے خواہش نفس کو خدا بنانا ہے نیند اس کا خدا ہے اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا فجر پڑتا یہ ہے خواہش نفس خدا تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھہراتے تھے اِنَّا ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک ظالموں کے لیے تردناک عذاب ہے اور سائمنٹینئیس کنٹراسٹ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمال کیے جنات انتجری ایسی جنت میں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ بھی اِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے اذن سے تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی سلامتی سے یہاں بھی آپ کسی بڑے ہوتن میں جائے نا تو انہوں نے بار میں وہ کھڑے کی ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم ہمارے سب کونٹیننٹ میں السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں وہاں وہ اس کو آپ کو گود مارننگ یا گود ایوننگ کہیں گے تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے تو اس سے پتا چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے رحمان بھی دیتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دونڈا ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے یعنی جن فرشتہ اسے نیکی کی طرح بلاتا ہے شیطان برائی گی صحابہ نے بڑی جورت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں غلبہ دیا میرا شیطان بھی اب متی ہو چکا ہے مجھے وہ نیکی کی طرح بھی بلاتا ہے یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گرنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا انصر نہیں ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی بارہ سال عمر تھی تو فرشتہ نے آکے آپ کا سینہ چاک کیا دل میں سے خون کا ایک لو تھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا اور یہی پھر بیراج کے موقع پہ بھی ہوا یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ سے بھاگنا بھی نہیں ہے مغامدی صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی عاد آتی ہے بعض لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں دنیا جس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں دنیا میں آپ نے یہ آپ کی کشتی نے اسی پانی کے اوپر چلنا ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے تو مغامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو اس شخص کی مثال اس بندے کسی ہے جسے امتحان گاں میں پیپر لینے کے لیے بٹھایا جائے اور پیپر خالی پکڑا کے چلا جائے اور جس کو آپ امتحان سمجھیں یہ آپ کا پیپر ہے آپ کے بیوی بچے ماں باپ آپ کے سارے معاملات یہ آپ کے پیپر ہیں آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے یہ پیپر دیں گے تو جنت ملے گی جنگل میں چلے گے تب بھی فیل پھر تو خالی پیپر ہی دے دیا اسی کو تو اللہ نے آپ کا ٹیسٹ رکھا ہے given circumstances میں ورنہ تو قرآن اور عدیث یہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے جاؤ اس نے سلوک کا کہا given circumstances کے ٹھیک ہوگے